موسیقی میں بچپن سے جب اتنا ستانا اس وقت سے میں سارے کے سارے روزے رکھ رہا ہوں تو اس د infections separately وں نے بھی سارے کے سارے روزے رکھنے ہیں آپ تو اتنی گرمیہ بھی نہیں ہے پہلے تو زوج جلائی کے روزے ہوتے تھے سخت گرمی ہوتی تھی اس وقت بھی روزے رکھتے تھے تو آپ لوگ نے اس د echoes سارے روزے رکھنے ہیں اب تو موسم بھی تھنڈ ہے اب بارش ہوئی ہے ہم لوگ ابھی بارش میں کٹ کٹ کھل کے آ رہے ہیں جہاں بارشیں بھی ہو جی وڑے تھندی ہوگیں تو آپ لوگوں نے سارے کسارے روزے گھونے دونوں ہے دوسری بات آپ لوگوں نے اپنی امی کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے امی ایک واحد رشتہ ہے جو آپ بھی بیلوس خدمت فکرہتا ہے چاہے وہ فتاری ہو چاہے وہ سہری ہو تو اپنی امی کی ساتھ ھلپ کروانی ہے آپ کی امییں کبھی ہوتا کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جانتے ہیں ہلپ کروائیں لڑکیوں کو شاید امی کہتی ہلپ کرائیں لیکن لڑکوں کو کبھی نہیں کہیں گی اس لیے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں جو لڑکے ہیں کہ وہ اپنی امی سے تھوڑا بہت ہلپ کروا دیں ان کی تھوڑا ہاتھ بٹا دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں آپ لوگوں کو بھی دلی تسکین ملے گی جب آپ لوگوں کو ان کی ہلپ کریں گے نا ان کا بھی تھوڑا وہ جھلکہ ہو جائے گا کیونکہ سارے کا سارا برڈن وہ اٹھاتی ہیں ساری وہ بناتی ہیں اور افتاری وہ بناتی ہیں تو آپ لوگ نے تھوڑا مل جل کے کام کرنا ہے ان کی ہلپ کروانی ہے نمبر تین آپ لوگ نے قرآن پاک پڑھنا ہے میں قرآن پاک الحمدلہ حافظ ہوں میں رات کو تراوی میں بھی سناوں گا میں خود قرآن پاک پڑھتا ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی لازمی قرآن پاک پڑھنا ہے لیسے تو ہمیں ہر روز ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے اگر ایک ایک صفحہ بھی پڑھیں تو شاید سال ڈیڑھ سال میں قرآن پاک کا ختم ہو جاتا ہو میں روز پڑھتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی روز قرآن پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے روز تو الگ بات لیکن اب روزیں اب روزوں میں فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے ثواب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے رمضان میں ایک صفحہ سے زیادہ کم از کم پاؤ تو لازمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو اگر آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوئے تو سپارہ بھی پڑھ لیں مقصد بتانے کے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں گے چوتھی بات آپ لوگوں نے رمضان کے روزے سو کے نہیں گزارنے آپ لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں میں بھی شامع ہوں ہم لوگ رمضان کے روزہ روزہ رکھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں یعنی کہ نماز پاک کے سو جاتے ہیں اور پھر زور کے وقت میں جا کے اٹھتے ہیں تو آدھا روزہ تو ویسی ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں چلو آدھا وقت دودھر کے آدھا وقت تھوڑا موبائل یوز کر لیں یا جو بھی لیپ ٹاؤ وغیرہ یا پھر کچھ بھی یوز کر کے روزہ گزار لیں تو اس طرح بھی آپ لوگوں نے نہیں کہنا روزے کا اصل مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی وقت دارے ہیں پانچویں اور آخری بات آپ لوگوں نے سب کو ماف کر دیں انسان خطا کے پتل ہے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں میں بھی شامل ہوں مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ جن سے غلطیاں نہیں ہوتی وہ تو فرشتوں کی دار ہے نا فرشتوں سے یا نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی انسان تو پھر انسان ہے نا غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے جن سے غفتی ہوں گے ان کو معاف کر دیں جب آپ ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو محبت کی فضاء پھیل جائے گی اور جب محبت کی فضاء پھیلے گی پھر سارے مل جب کے رہیں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے اس سے آپ لوگوں کا رمضان اچھا گزر جائے گا ایک تو رمضان اچھا گزرے گا دوسرا اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے بس یہی پانچ باتیں تھی آپ لوگوں کو یہی بتانے تھی اب آپ لوگوں نے دازمی ان پانچ باتوں پر عمل کریں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا ہنستے رہیں گسکراتے رہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ